آخر کار شیوانی نے اب بگ بوس کے گھر کے اندر کیمرے میں آ کر پائل سے مافی کیوں مانگی جی ہاں پائل بگ بوس کے گھر کے اندر سے باہر ہو چکی ہے ہر کوئی کافی زیادہ حیران ہوا پائل اور شیوانی کی کافی دوستی تھی ایسے میں کل آدھی رات کو شیوانی کیمرے کے پاس آئی گارڈنیریا میں اور کیمرے میں پاس آ کر شیوانی نے دونوں ہاتھ چڑھ کر پائل سے مافی مانگ لی اور ایک ایسی بات بھی کہی جس کو سن کر آپ بھی کافی زیادہ حیران رہنے والے ہیں کیا ہے اس مافی کے پیچھے کا بڑا راز کونسی بڑی گلتی اب شیوانی سے ہو گئی ہے جس کو لے کر اب شیوانی بگ بوس کے گھر کے اندر پشتا رہی ہے اور سیدھا سیدھا مافی مانگ رہی ہے پائل سے چلیے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں جلدی سے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں کو بتا دیں کہ پائل جیسے ہی بگ بوس کے گھر کے باہر ہوئی ہر کوئی حیران رہ گیا لیکن شیوانی کافی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روتی نظر آئی کیونکہ پائل اور شیوانی دونوں ہمیشہ ایک ساتھ نظر آتے تھے پائل نے ہر وقت شیوانی کا ساتھ دیا جب پورا کا پورا گھر شیوانی کے خلاف ہو گیا تھا جی ہاں پائل ہی اکلوتی ہی کنٹیشٹن تھی جس نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ شیوانی جو بے ہوش ہوئی ہے وہ سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا جبکہ ارمان تو ہمیشہ پائل کو شیوانی کے خلاف ہی بھڑکاتے نظر آتے تھے لیکن جب سے اب پائل بگ بوس کے گھر کے باہر ہوئی ہے شیوانی کافی اداس تو نظر آتی ہے لیکن کلا دی رات کو تو شیوانی نے اٹھ کر سیدھا سیدھا کیمرے میں آ کر پائل سے معافی ہی مانگ لی دراصل ہوا یہ کہ بگ بوس کے گھر کے باہر جانے سے پہلے پائل نے اپنا بیگ بلکل بھی پیک نہیں کیا تھا جی ہاں پائل نے سیدھا سیدھا یہ کہا بھی تھا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی اس لیے میں نے اپنی پیکنگ نہیں کی تھی ایسے میں جیسے ہی شیوانی پائل کا نام لیا پائل بگ بوس کے گھر کے باہر ہوئی تو پائل کا سارا سارا سامان پھر چاہیں وہ کپڑے ہو بیگ ہو میک اپ کا سامان ہو یا پھر شوز ہو ہر ایک چیز پائل بگ بوس کے گھر کے اندر ہی چھوڑ کر آ گئی ہے ایسے میں اب کل آدھی رات کو یہاں پر کرٹیکہ نے پائل کے کپڑے اور پائل کی اور ساری چیزیں سیدھا سیدھا شیوانی کو دے دی جی ہاں شیوانی نے وہ کپڑے پہنے بھی کل آدھی رات کو یہاں پر شیوانی نے پائل کا نائٹ ڈرس پہنا ہوا تھا اور اس میں شیوانی اپنے آپ کو کافی اچھا بھی محسوس کر رہی تھی بس یہی پہنا تھا کہ شیوانی سیدھا سیدھا آگئی کیمرے کے پاس اور کہا کہ پائل دیدی مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کا نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے یہ بڑی وجہ ہے کہ شیوانی اب بگ بوس کے کیمرے میں آ کر معافی مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ ضرور کریں بگ بوس جوڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں